بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زہدی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں دیفرنشل ایکویشنز ڈسکس کر رہا تھا کورس مکمل ہو گیا ہے آج لیکچر 45 ہے اس میں ساری چیزیں ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے جب میں لیکچر تیار کر رہا تھا تو میرے ایک جونئر کلیگ آئے وہ کہتے ہیں کہ سر آج آپ کا امتحان ہے آپ نے ساری چیزیں جو پڑھائی ہیں 44 لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں کیسے کور کرتے ہیں آپ نے نوٹس نہیں دیکھنے ہیں آپ نے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں لگانی ہے آج باتیں کرنی ہیں تو میرا ان کو جواب تھا کہ میرا امتحان تو اس دن ہوگا جس دن سارے بچے امتحان دے لیں گے اور ان کا ریزلٹ آئے گا تو ایک ٹیچر کا امتحان اس دن ہوتا ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے کسی بھی کسان کا پھل اس وقت ملتا ہے جبکہ فصل تیار ہوتی ہے کسی بھی زمیدار کا جس کے پاس باغ ہیں اس وقت مزا آتا ہے کہ پودا تو لگا دیتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ پودا پھل دیتا ہے تو آپ کی اوبر ڈپیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے اور کتنا کام کیا ہے جی جناب آج کا لیکچر جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر ریویین کی اوپر ہے آپ نے کاپی پیسل نہیں کھولنی ہے آپ نے بالکل کام نہیں کرنا ہے صرف سننا ہے اور اپنی میموریز کو ریوائیو کرنا ہے ریفرش کرنا ہے چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے کتنا کچھ کور کر لیا ہے کیا پڑھ رہے تھے ہم دیفرنشل ایکویشنز لیکچر نمبر 45 اور یہ دیکھئے کہ ہم نے اس دوران کتنے سیگمنٹس کی ہیں دو آپشن ہو سکتے تھے میرے لیے ریوائز کرنے کے لیے پہلی آپشن یہ ہو سکتی تھے کہ میں لیکچر بائی لیکچر آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کیا کور کیا سیکنڈ میں اور 45 لیکچر میں اور ایک ایک منٹ ہر لیکچر پہ میں لگاتا تو 45 منٹس کمپلیٹ ہو جاتے لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کے بجائے کہ لیکچر کی بات کریں ہم کونسپٹ کی بات کرتے ہیں لیکچر تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں لیکن کونسپٹ وہی رہتے ہیں اسی طرح سے رہتے ہیں اور اسی پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے جی جناب پہلا ٹاپک ہم کیا کر رہے ہیں ہر چیز جو کچھ بھی پڑی ہے آج دورہ دیتے ہیں جلدی سے کویکلی ایک برین ویو آئے گی اور ایک فلیش کی طرح سے چلی جائے گی کسی وقت شام کے وقت رات کے وقت جب آپ لیٹیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ زندگی کی ایک فلم چلتی ہے بڑی جلدی سے آج رات کو جب آپ لیٹیں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ جو فلم چلائی ہم نے ساری کے ساری 6 up to 45 lectures ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں total summing up یا total revision کہاں سے start کیا تھا جی ہم نے start کیا تھا سب سے پہلے differential equations سے جی differential equations کی بات کی تھی میں نے آپ سے differential equations کیا ہوتی ہیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ differential equations جو ہمارے پاس جس کے اندر dy بر dx ہے ایک equality موجود ہے اس کو ہم differential equation کہتے ہیں differential equation دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک partial differential equation اور ایک ordinary differential equation ہمارے جو topic تھے اس سارے کے سارے ordinary differential equation کے تھے ہم نے partial differential equations یہاں پہ نہیں پڑی کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو کسی بات partial differential equations بھی پڑھ لیں گے لیکن ہم نے ordinary differential equations پڑھی اس کو ہم نے classify کیا دو تھی رسوں میں ہم نے بتایا کہ ایک differential equation کا order کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر dy بر dx operator موجود ہے d2y بر dx square بھی operator موجود ہے d3 y بر dx cube بھی موجود ہے تو ہم کہتے ہیں جس کے اندر highest order of the operator موجود ہے وہ اس differential equation کا order ہوتا ہے ٹھیک بات ہو گئی نا یعنی کہ order کیا ہوا کہ کسی بھی differential equation میں جو highest order of derivative موجود ہے وہ اس differential equation کا order کلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس dy بر dx موجود ہے اور یہ whole square موجود ہے dy بر dx whole cube موجود ہے تو یہ اس طرح کی equations کیا کہتے ہیں third degree کی fourth degree کی fifth degree کی ہم نے یہاں پر linear differential equations پڑھی ہیں ہم نے وہ differential equations یہاں پر نہیں cover کی جس کے اندر higher degrees ہیں تو جناب ہم نے differential equation کو اس طرح سے classify کر دیا partial differential equation اور ordinary differential equation یہ ہم نے cover کیا جس کے بعد ordinary differential equation کو دو اسوں میں کر دیا اور first degree and higher degree first degree کو ہم نے cover کیا higher degree کو ابھی نہیں پڑا تو ہم نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں یہ first degree کی differential equations کے بارے میں کی ہیں اس کے بعد further ہم نے اس کو classify کیا تھا جس کا order کے بارے میں کیعنی کہ اس کا order کیا ہے first order ہے second order ہے third order ہے اس کو ہم نے کیا کیا دو اسوں میں توڑ دیا دو اسوں میں توڑنے سے کیا مراد ہے کہ پہلے ہم نے کیا کہ differential equation of first order اب differential equation جب first order اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو differential operator ہے یہ dy by dx ہے یعنی d2y by dx کوئر نہیں ہوگا dqy by dx کیوں بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس simple dy by dx ہے اور ایک equation ہے یہ ایک differential equation سادہ جاتی ہے سیدھی سی differential equation ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کیسے solve کرتے تو پہلا جو segment تھا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں really تو وہ تھا first order differential equations ان differential equations کو لینے کے بعد ہم نے solve کیا تھا ہاں جی بات کہاں تک پہنچ گئی بات پہنچ گئی کہ first order کی differential equation نے define کر دی ہم نے اس کو کیسے solve کیا تھا اس کو solve کرنے کے لیے کئی طریقے کار تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ چار طریقے ہیں جس سے آپ کسی بھی first order کی differential equation کو solve کر سکتے ہیں ان چار طریقے کار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے سب سے پہلے variable separable method ہے ٹھیک ہے یعنی کہ equation کیا کرنی ہے آپ نے differential equation کو دیکھیں first order کی differential equation ہے دیکھیں کیا variables کو الگ الگ کر سکتے ہیں جی اگر variables کو آپ الگ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی اس کو دونوں سائٹ کو الگ الگ ایک سائٹ پہ y variable رکھ لیں integrate کر لیں جواب آجائے گا ٹھیک ہے دوسری جو form تھی homogenius differential equation کی اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ کس طرح کی differential equation ہے آپ کے پاس تھا dy by dx is equal to fxy اوپر gxy لیکن یہ homogenius differential equation ہونی چاہیئے جو آپ کے پاس right hand side پہ اوپر اور نیچے دونوں کے دونوں homogenius functionary definition کو satisfy کریں اس کے اندر ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ اگر اس قسم کی differential equation ہے تو آپ کیا کریں y is equal to vx ایک substitution کر لیں جس میں dy by dx is equal to v plus x dv by dx ٹھیک ہے یہ ہم نے homogenius differential equation solve کرنے کا طریقے آپ کو بتایا جناب یہ differential equation homogenius linear differential equation جو تھی میں نے آپ کو solve کرنے کا طریقہ بتایا ٹھیک ہے جس کے اندر y is equal to vx اور dy by dx is equal to v plus x dv by dx substitute کرتے اب بہت ساری equation جو ہوتی ہیں وہ homogenius لگتی تو ہیں لیکن ہوتی نہیں کچھ اس قسم کی differential equations ہوتی ہیں جو کہ reduce کی جا سکتی ہیں homogenius form کے اندر اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ substitution کر لیں وہ substitution کیا تھی y is equal to y plus h اور x is equal to x plus k یا y is equal to y plus k اور x is equal کریں گے یہ equations کون سے تھی یہ equations reducible to homogenius form تھی جب یہ ہم نے differential equations complete کر لیں تو ہمارے پاس ایک اور طرح differential equations آئیں جو لکھی جاتی تھی m dx plus nd y is equal to 0 ٹھیک ہے m dx plus nd y is equal to 0 تو ہم کیا کرتے تھے m کو الگ کر لیا کرتے n بہت سے کہ کس چیز کو آپ m لیتے ہیں کس چیز کو n لیتے ہیں یہ کوئی very well defined exact نہیں ہے m اور n arbitrary ہے کچھ لوگ lambda mu لے لیتے ہیں کچھ لوگ all لے لیتے ہیں لیکن m dx plus nd y تو m کو differentiate کریں گے with respect to y اور n کو differentiate کریں گے with with respect to x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس partial derivative کے بات کہہ رہا ہوں partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x دونوں برابر ہونے چاہیے تو آپ کے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ exact differential equation ہے اور اس کو solve کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ میں نے given a function f is equal to f of x y then df total derivative of f is equal to partial derivative of f with respect to x into dx plus partial derivative of f with respect to y dy یہ definition ہوتی ہے اس form میں ہم convert کرتے ہیں اپنی differential equation کو اور اس کے بعد integrate کر کے جواب لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے چلتے یہاں پہ آپ کو تھوڑا initial value problem کے بارے بتا دوں کہ ہمارے پاس کچھ conditions dv ہوتی ہیں initial conditions وغیرہ dv ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم differential equation کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس constant of integration آتا ہے اس کو ہم parameter کہتے ہیں اور وہ اس وقت eliminate ہوتا ہے اس وقت ہم value calculate کرتے ہیں جب ہمارے پاس initial conditions dv normally ہمارے پاس general solution آتا ہے لیکن جس وقت initial conditions dv تو آپ کے پاس ایک particular solution آتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہم نے initial value problem کے بارے میں بھی بتایا exact differential equation کے بارے میں بتایا لیکن بعض وقت equations جو ہوتی ہیں وہ exact نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بعض equation جو exact نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے exact بناتے ہم کسی چیز سے multiply کرتے کسی ایک factor سے multiply کرتے اور اس factor سے multiply کرنے کے بعد اس equation کو ہم exact میں convert کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ integrating factor ہے exact equation کی بات ہو گئی integrating factor کی بات کرنے کے کئی طریقے کار ہیں اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس m اور n کس طرح کے ہیں وہ conditions ہیں 3 4 میں بتائی تھی ان کو آپ یاد کی جب یہ ہم نے integrating factor معلوم کرنے کا طریقے سیکھ لیا تو ہمارے پاس ایک اور equation آتی ہے جسے ہم کہتے linear differential جس میں P اور Q جو دونوں کے دونوں ہیں functions ہیں کس چیز کے functions ہیں X کے functions ہیں یہ خیال رکھئے گا dY by dx plus P y is equal to Q اب آپ کیا کریں P کو الگ کر لیں Q کو الگ کر لیا اور P کو آپ نے کیا کرنا ہے integrate کرنا ہے یعنی کہ integral of P dx پھر اس کے بعد e to the power integral p dx معلوم کرنا ہے یہ اس equation کا integrating factor کہلاتا ہے integrating factor of this very linear equation کو dY by dx plus P y is equal to Q کے ساتھ represent کر رہے ہیں اس کو linear equation کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے integrating factor معلوم کریں جب integrating factor معلوم کر لیں تو آپ کے پاس جواب straight away آ جائے گا straight away سے مراد ہے کہ ہمارے پاس y into e to the power integral p dx is equal to big integral of q into e to the power integral p dx dx یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس integrate کر جو بزادہ خود تو linear نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو کیا کریں گے transform کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ transform کر سکتے ہیں into linear form transform کر سکتے آپ کو substitution کریں اس قسم کی ایک equation میں نے بتایا تھی بناللیز equation ٹھیک ہے نا یاد ہے بناللیز آپ کا نام آپ کیا homogenius form exact form and also the linear form یہ ہمارے پاس first order کی differential equation کو solve کرنے کے طریقے کار تھے ہم نے solve کرنے کا طریقے کار پڑھ لیے سمجھ لیے کہ کیسے solve کرتے ہیں اب جب چیزیں ہمارے پاس آجائیں tools آجائیں ہتھیار آجائیں تو کیا کرتے آگے ہم اس کو استعمال کرتے جی اب کیا کریں differential equation کو apply کریں differential equation کو دیکھیں کہ practical life میں کہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے practical life کیا براد ہے دنیا کے اندر بہت سارے مسئلے چل رہی ہیں کہیں business ہو رہی ہے کہیں کوئی چیز خراب ہو رہی کہیں اچھی ہو رہی ہے رہنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید وہ differential equation کی فارم میں problem کو represent کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو solve کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ایسے problem ہے جس کو transform کریں گے تو ہمارے پاس linear differential equation of first order آجائے لیکن یہ صاحب تھوڑے سے اب آتے ہیں next slide کے اوپر ویسے بھی غلطی ہے تو آگے چلتے جنا next slide کیا آگئی ہمارے پاس جی next slide آپ کے پاس کیا applications کے بارے میں اب جو applications کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں growth and decay یہ ہمارے پاس چار پانچ applications ہم نے cover کی چار پانچ چیز چیز یہ ان کے بارے میں ہیں ہم نے اگر آپ غور سے دیکھیں اپنے آپ اپنے ذہن پر زور دیں تو کیا چیز cover کی تھی کچھ یاد ہے یا یاد ہونے چاہیے جس میں میں نے بتایا تھا خدا نہ خاص تھا کوئی ایک dead body ملتی ہے اور ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کوئی آپ کے پاس half life ہے کسی بھی element کی وہ وہ سے ڈکی ہونا شروع رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کچھ electric circuit کے بارے میں بتایا تھا کچھ logistic کے بارے میں بتا تھا مثال کے طور سے haj operation ہے اتنا بڑا operation ہے اس میں کیا ہے لوگ آتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے ان کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے ان کے پینے کا بندوبست کرنا ہے اور دوسری utilities پروائیڈ کرنی ہے سوچیں کوئی شہر لے لیں اپنا بڑا سے بڑا شہر لے لیں لاہور کراچی پشاور سلام باز آول پنڈی اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی تیس لاک 35 لاک لوگ آ جائیں کیسے منیج کریں گے کر دیتے ہیں لوگ ارینج کرتے ہیں اس کی بھی یہ ایک دیفرنشل ایکویشن کی کچھ اپلیکیشن سے تو جناب سٹیپ بائی سٹیپ پہلے گروت انڈ ڈیکے پاپولیشن گروت ہے اس کو بھی آپ دیفرنشل ایکویشن میں ٹرانسفارم کر کے سالو کر سکتے ہیں آپ ریٹ بتا سکتے ہیں اس ریٹ کے ساتھ پاپولیشن کتنی ہوگی اس کے فورکاس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بتا سکتے ہیں کہ جیتنی پاپولیشن ہو جائے گی تو آپ اس کو کیسے منیج کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گروت اسی طرح سے کوئی چیز ڈیکے ہو رہی ہے ڈیکے سے کیا مراد ہے آپ کے پاس خودانہ خاص افریقہ میں ایک بیماری پھیل رہی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن وہاں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ کس طریقے سے انفیکٹڈ ہو رہے تاکہ اس کے لئے ویکسین کرنج کیا جائے ان کی ٹریٹمنٹ کرنجمنٹ کیا جائے تو یہ جناب گروت ڈیکے کرنے کاربن ڈیٹنگ کسی وقت کوئی چیز آپ کو پڑی ملتی ہے فوسل پڑا ملتا ہے آپ کلگریڈ کر سکتے ہیں کتنے لاکھ سال پرانے ہیں ٹھیک ہے کوئی پتھر خاص طرح کا ملتا ہے آپ کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس پروسس سے گزر کے آیا کتنا عرصہ لگایا ہڈیوں کے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ چیک کرتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کتنا پرانی یہ چیز ہے تو یہ جن آپ کاربن ڈیٹنگ کی بات ہوئی اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا نیوٹنز لاف کولنگ کیا تھے ٹھیک ہے نیوٹنز لاف کولنگ کیا تھے میں نے لاف کولنگ لکھا جگہ کی ویسے لیکن نیوٹنز لاف کولنگ کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے تیمپرچر دیکھنا ہے کوئی چیز لائی کمرے کے اندر کتنی دیر کے بعد تھنڈی ہو گئی آپ کا کوئی بوس ہے وہ گرم گرم کھانا چاہتا ہے آپ چیک کر لیں گے کتنے عرصے کے بعد یہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا ہم لوگ تو بڑے شوقین ہیں گرم گرم روٹی کھانے گے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ایکسپلین کیا تھا حج کی مثال دی تھی کہ آپ نے کوئی چیز ارینج کرنی کسی جگہ پہ بہت زیادہ پاپلیشن بڑھ رہی ہے کسی جگہ پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو اگر اس طرح کے پرولم کو فاربولیٹ کریں گے تو ایک لینیر دیفرنشل کے اندر اور کتابوں میں پڑھی گا تو بہت ساری اگزامپلز اور ملیں گی ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میں نے ایک کتاب فالو کی ہے اس کو میں نے فالو کیا ہے اس کی بیس پہ ساری لیکچر نوٹس بنائے ہیں اس ہی کے بیس کے اوپر میں نے کتاب لے لیں تو آپ کے لئے کافی ہوگی لیکن یہاں پر اختفاء نہ کریں آپ کیا کریں اس کو اور بھی کتابیں لیں پڑھیں لیکن میں نے فالو کی ہے اس لیے کہ آپ کو بھاگنا نہ پڑھے جو میں کتاب ریکومنٹ کروں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے یہ کتاب ہے تو دوسر کتاب کو ضرور فالو کیجئے گا تو جناب جب دیفرنشل ایکویشنز کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دیفرنشل ایکویشنز بنتی کیسے ہیں ہم نے کہا کہ یہ فیملی آف کروز ہیں یعنی d y by dx plus p y is equal to q اس کو ہم نے solve کیا solve کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ y is equal to c 1 something آجاتا ہے اب یہ c 1 کی جب ویلیوز آپ چینج کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس مختلف قسم کے کروز بنیں گے ٹھیک ہے یہ c 1 کی ویلیوز مختلف کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس مختلف کروز y is equal to mx plus c ایک straight line dv ہے نا تو آپ اس کو represent کر سکتے کیسے dy by dx is equal to m یعنی differentiate کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا dy by dx is equal to m اب یہ کیا چیز ہے یہ ایک simple سی linear first order کی differential equation ہے پھر آپ لیں dy by dx differential equation drive کرنے کا طریقہ اور پھر ہم نے family of curves کی بات کی تھی پھر ہم نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی curve دیا ہو ہے یا کوئی function دیا ہو ہے وہاں سے کیسے differential equation بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ کریں اس کے بعد دوسری دفعہ differentiate کریں یہ constant eliminate کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس function دیا ہو ہے وہاں سے differential equation بنا سکتے ہیں جو اس function سے differential equation بنے گی اس کے بعد میں نے آپ بتایا تھا کہ orthogonal trajectories یہ ہمارے پاس topic تھا next جی orthogonal trajectories کیا orthogonal trajectories کیا ہیں اگر آپ کے پاس دو curves دیئے ہوئے ہیں دو curves ہیں اور دونوں کو draw کریں اور دونوں کسی point پر intersect کریں ہو سکتا ہے point of intersection آ جائے گا اس point of intersection پر دونوں کو دونوں کی tangent معلوم کریں یعنی ایک curve کا tangent at that point اور دوسرے بھی تینجن at that point تو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کہ یہ perpendicular ہوں گے اگر tangent اس point of intersection پر دو curves کے perpendicular ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ they are orthogonal to each other یعنی ایک دوسرے perpendicular ہیں اس کو کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس ایک دی وائی curve تو دوسرا curve معلوم سلوپ پتا ہے تو دوسرے سلوپ معلوم کرسکتے بڑی آسانی کے ساتھ that will be equal to minus 1 by m تو یہ جناب بڑی چھوٹی سی discussion تھی بڑی چھوٹا سا article تھا جس کو ہم نے جلدی سے cover کیا تھا یہاں پر بھی جلدی سے cover کرتے آگے چلتے جی آگے چلتے آگے بات کرتے ہیں اب ہمارے پاس topic کیا ہے next تھا higher order higher order سے کیا مراد ہے کہ differential equation اب اس کے آپ کے پاس جو ہوگی اس کا order دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی restriction نہیں ہے پابندیوں سے آزاد دیں ہم dq y by dx cube کر سکتے d4 y by dx 4 کر سکتے and so on so forth up to the last dn y by dx to the power n infinite order کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہمیشہ finite order کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس nth order کی differential equation بھی ہم نے cover کی ہے اور وہ چیزیں ہم نے ساری کے ساری یہاں پہ analyze کی ہیں discuss کی ہیں examples کی ہیں بہت ساری cover کی ہیں تو جب higher order کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہم نے دو حصوں میں بار دیا تھا ہم نے طور سے آپ کے پاس ایک differential equation ہے a d y by dx plus b sorry a d y by dx square plus b dy by dx plus c y is equal to right hand side پہ کوئی چیز بھی ہے functions ہو سکتا ہے zero بھی ہو سکتا ہے once again کس قسم ki a d y by dx square plus b dy by dx plus c y is equal to say sin x یہ آپ کے پاس differential equation is a b c coefficients are differential operator کے constant ہونے چاہیے یہ پہلی category ہے higher order کے اندر ٹھیک ہوگی بات اب ہم discuss کرتے ہیں differential equation with constant coefficients اور اس کو ہم analyze کرتے اس کو بھی ہم نے دو جناب ہم جناب ہم جناب اور non homogenes میں کیا فرق ہے homogenes بہت سی بات ہے equation دیکھیں right hand side پہ zero نظر آ رہا ہے homogenes equation اس کو solve کریں solve کرنے کیا طریقہ کہا رہے differential equation لیں auxiliary equation بنائیں اس کے roots معلوم کریں جب roots آ جائیں تو آپ solution لکھ دیں یہ آپ کے پاس solution آ جائے گا خالی homogenes differential equation کا اب جب آتی ہے آپ کے پاس non homogenes differential equation تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کس قسم کی مشکل پیش آتی ہے وہ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جب non homogenes differential equation آتی ہے تو left hand side پہ آپ کے پاس ساری differential equation right hand side پہ بھی function is اس کو کیسے handle کیا تھا اس کو کیسے tackle کیا تھا ہم نے کہا تھا دو حصہ میں کر لو پہلے حصہ یہ کرو کہ یہ non homogenes differential equation ہے اس کے ساتھ آپ associated homogenes differential equation بن گئی اس کو solve کر لیں بھول جائیں آپ کے پاس right hand side پہ کوئی چیز ہے solve کر لیں اس کا solution لکھان لیں یہ آپ کے پاس solution آ جائے گا اس solution کو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ complementary function بن گیا کس complementary function بن گیا non homogenes differential equation non homogenes linear differential equation non homogenes linear differential equation with constant coefficients تو یہ آپ کے پاس complementary function بن گیا اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب آتی ہے تو ہمارے پاس کیا گیا ایک complementary function plus particular integral ہم نے آپ بتایا complementary function کیسے معلوم کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ particular integral کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے particular integral معلوم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو تین طریقہ کار بتایا تھے ایک superposition principle کے ساتھ یعنی یہ کہا تھا method of undetermined coefficients اس کے دو طریقہ کار ہم نے بتایا تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک variation of parameter کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا ویریشن parameter جو میں نے بتایا تھا کہ ہر طرح کے functions کے لئے hold کرتا ہے لیکن جب undetermined coefficients ہیں وہ چار طرح کے functions اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کے لئے وہ hold کرتا ہے چار functions کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس polynomial function دیا وہ ہو ٹھیک ہے نا polynomial function سے مراد ہے x square plus x plus one one دیا وہ ہے یا خالی x cube دیا وہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی exponential function ہے e to the power x ہے to the power 4 x ہے کچھ بھی دیا ہوئے تیسری چیز یہ ہے sin x cos x دیا ہوئے تو یہ particular integral معلوم کرنے کے طریقے چوتھی جو چیز تھی وہ کیا تھی undeterminate coefficients میں وہ آپ کے پاس کہ combination of ان سب کے دیا ہوئے دوبارہ سے repeat کرتا ہوں particular integral آپ معلوم کر سکتے undeterminate coefficient طریقے سے اگر آپ کے پاس چار طرح کے functions right hand side پہ دیئے ہوئے ہوں پہلے polynomial functions دوسری چیز یہ exponential function تیسری چیز trigonometric function of sine and cosine and lastly combination of کسی کے مثال to the power x sine 3 x ہے تو بھی آپ solve کر سکتے ہیں اس کا particular integral معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر function ہے مثال sine inverse x ہے sine hyperbolic x تو شاید آپ کو ثورة مسئلہ آگا sine hyperbolic x کو تو شاید آپ convert کر لیں ٹھیک ہے لیکن sine inverse کو convert کرنا رکھے بھی ہمارے پاس function دیا ہوا تو جب ہم بات کر رہے ہیں variation of parameters کی تو variation of parameters میں ہمارے پاس کیا طریق ہے ہم complementary function معلوم کر لیتے ہیں آپ کے پاس solution y1 آیا تو آپ کے پاس complementary function yc is equal to c1 y1 plus c2 y2 اب ایسا کریں کہ c1 اور c2 کو یہاں سے نکال لیں اس کی جگہ variable substitute کر دیں u1 اور u2 اور دوبارہ سے اپنی equation میں substitute کریں دیکھیں کہ satisfy ہوتا ہے وہاں سے condition آ جائے گی آپ کے پاس u1 u2 وغیرہ calculate کر لیں گے integration وغیرہ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا جب یہ چیز ہم discuss کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک اور چیز آپ کو بتائی کہ اگر آپ کے پاس ایک solution دیا ہوا ہے u1 یا ایک solution دیا ہوا ہے آپ کے پاس y1 تو آپ second solution کیسے construct کرتے ہیں تو ایک پورے کے پورا lecture ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے calculate کرنا ہے second solution اگر ایک solution آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس جو چیزیں تھیں جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا complementary function اور particular integral کیسے معلوم کرتے ہیں کیسے نکالتے ہیں یہ دو طریقے کار میں نے آپ کو بھی elaborate کیے ہیں دو طریقے کار میں سے ہمارے پاس particular integral معلوم کرنے کے undetermined coefficients اور دوسرے طریقے کار variation of parameters یہ چیزیں clear ہیں آپ کے ذہن میں refresh ہو گئی ہوں گی اور وہ film screen چل رہی ہوگی جیسے آپ نے example solve کی تھی میرے ساتھ solve کی تھی یا خود exercises کی تھی ٹھیک ہے نا جی clear ہے اگر clear نہیں تو رکھتے ہیں اگر clear ہے تو آگے چلتے ہیں میرا خیال میں آگے چلتے ہیں اور اگر clear نہیں ہے تو آپ اپنے notes کو consult کیجئے گا جنب آگے کا topic ہمارے پاس کیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ what is the topic for the discussion now یا کیا ہم نے اس کے بات پڑھا تھا جی کیا چیز آگئی ہمارے پاس application آگئی کس طرح کی application simple harmonic motion damp harmonic motion enforced motion یہ تین طرح ہمارے پاس motion ہے جو ہم نے بتایا کہ second order differential equation ہے وہ یہاں پر applicable ہوتی ہیں کیا مثال کے طور سے جب ہم نے simple harmonic motion لی تھی جس میں ہم نے pendulum کی مثال لی تھی جس میں ہم نے spring کی مثال لی تھی تو ہمارے پاس کیا equation بنی تھی دی 2x by dt square plus lambda x equal to 0 یا d2x by dt square is equal to minus lambda x ہم نے اس کو solve کیا تھا کیسے solve کیا تھا طریقہ سے کون سے طریقہ سے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھے سمپل harmonic motion تو بڑی straight forward کی equation تھی اس کے اندر نہ dy by dx تھا نہ آپ پہ y تھا d2 y by dx square plus lambda x equal to 0 یہ بڑی simple equation تھی اس کو ہم نے solve کیا تھا اس کا solution معلوم کیا تھا اور اس کو خاص form کے اندر ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا وہ خاص form کیا تھی کچھ یاد x is equal to a cos یاد ہے یاد a a sine phi t plus something like that yes دوبار سے بتاتا ہوں x is equal to a sine omega t plus phi یاد آیا standard form transform کی x is equal to a sine omega t plus phi پھر omega کی value ہم نے معلوم کی تھی ہم نے omega کو define کی تھی پھر اس کے بعد ہم نے time period کہا t is equal to 2 pi over under root something 2 pi over کیا تھا under root omega اگر d2x by dt square is equal to minus lambda x ہے t time period is equal to pi over root lambda and so on so forth phi کی value ہم نے معلوم کی تھی اور اس طریقے سے ہم نے define کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس next تھی وہ damped harmonic motion تھی وہ کیا equation تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ damping force بھی ہے مثال کے طور سے کیا جب damped motion کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے force motion کی بات کی تھی force motion سے کی مرات تھی ہمارے پاس right hand side پہ ایک function آگیا تھا یعنی کہ ایک چیز رک رہی ہے مطبع opposing forces روک رہی ہیں اور جب opposing forces روک رہی ہیں تو ہم کیا کرتے آرہے اور وہ چل رہی ہے اس کے اندر ایک external force بھی ہم نے بتائی تھی ٹھیک ہے ہم بتائی تھی اور ہم نے اس کو solve کیا تھا پہلی جو دو example تھی جس میں simple harmonic motion discuss کیا تھا اور damped harmonic motion تھا وہ ہمارے پاس homogenes differential equation تھی اور یہ ہمارے applications تھی ٹھیک ہے لیکن ان میں سب سے اہم کام ادا کیا وہ newton's law of motion نے کیا ہے f is proportional to a ٹھیک ہے نا f is equal to m a اس نے بڑا ایک اہم role ادا کیا اس ہی کے basis پہ ساری equations آپ کی depend کرتی تھی اس ہم equation drive کیا کرتے تھے اسی سے ہم اس کو solve کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے پاس تین application تھی second order کی differential equations کی اس کے اندر ہم نے آپ کچھ اور example دی جس میں electric circuit define کیا تھے electric circuit میں LCR circuit LRC circuit ہم نے بتا یا تھے اور وہاں سے ان کی values وغیرہ calculate کی تھی اور ultimately current ہم نے calculate کیا تھا بتایا تھا میں وابدا کی مثال دی تھی وابدا کی powers کی مثال دی تھی یہ application میں نے بتایا تھا کہ ہر جگہ پہ practical life کے اندر ہوتی ہے آپ جب electronic circuit پڑھ رہے ہوں گے اس کے اندر اس خسم کی equations آئی ہوں گی وہاں پہ آپ نے شاید رٹہ لگا لیا ہوگا لیکن آپ اس کو solve کرنے کی کوشش کی جائے گا پڑی آسانی کے ساتھ آپ solve کر سکیں گے تو یہ جناب ہمارے پاس application کی بات تھی اور یہاں تک ہم نے cover کر لیا تا differential equations of higher order with constant coefficients یعنی کہ d2y by dx square dy by dx اور y کے جو coefficients ہیں وہ سارے کے سارے constant ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیا segment ختم ہو گیا تھا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے دوسرا segment start کیا تھا پھر بتاتا ہوں پہلا segment differential equation of first order second segment application of first order third segment higher order with constant coefficients ٹھیک ہے and now fourth segment higher order with variable coefficients کی اب بات کرتے سلائیڈ change کر دیں میرا خیال میں اور آتے ہیں variable coefficients کی طرف جی variable coefficients کی بات کی اب variable coefficients میں کیا تھا ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس restriction تھی جس دی two y by dx squared یا dy dx اس کی جو coefficients تھے وہ constant تھے اب ہم نے کہا جو مرضی لگا دیں آپ اس میں variable coefficients تو اس کے اندر پھر ہم نے ایک standard equation دیکھی تھی جس کو ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا تھا اور وہ kaushie euler equation تھی ابھی آپ کے screen پہ آتی سبر کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں variable coefficients کیا چیز ہے variable coefficients ہمارے پاس اس کے اندر بھی دو طرح کی differential equations ہو سکتی ہیں ایک higher order کی نہیں سوری دو طرح کی differential equations ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایک homogeneous اور ایک non homogeneous تو homogeneous کو پہلے ہم نے solve کرنے کی کوشش کی تھی اور وہی طریقہ اپلائی کیا تھا non homogeneous کے لیے یاد آیا اس کے لئے کیا طریقہ کیے تھے ہم نے جناب تین طریقہ کیے تھے پہلے اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ y is equal to x to the power m یاد آیا نہیں آیا یاد رکھا کریں نا y is equal to x یہ چیزیں کی تھی نا ہاں بالکل یاد آگیا جناب discuss کرتے ہیں kaushie ayler equation یہ بڑی ایک standard قسم کی differential equation تھی اس differential equation کو ہم نے solve کیا تھا اس کو فردر expand کیا تھا اور ہم نے جو طریقہ کار ابھی دو دو بتائیں اس سے ہم نے اس کو solve کرنے کی کوشش کی تھی پہلا طریقہ کیا تھا y is equal to x to the power m substitution کریں اور اس کو solve کریں اور ultimately آپ کے پاس solution آجاتا تھا ایک solution اگر آپ کے پاس آتا تو آپ دوسر solution معلوم کر سکتے اور ultimately آپ کے پاس جواب کیا آتا ہے y is equal to c1 y1 plus c2 y2 اور y1 آپ calculate کریں ہم نے suppose کیا y1 is equal to x to the power m and so on دوسر solution بھی آپ کے پاس آجائے اسی طرح سے دوسری substitution جو کی تھی ہم نے کیا تھی ہم ہمارے پاس e to the power x is equal to z t ہم نے کیا کیا جو ہمارے پاس independent جس کے اندر coefficients ہیں وہ آپ کے پاس constant بن گئے تو ہم نے variable coefficients کو change کر دیا constant coefficient کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم نے اس کو solve کیا لیکن یہاں ہم نہیں رکھے ہم آگے چلتے رہے آگے ہم نے کیا کیا اس کو further expand کیا further extend کیا ایک جب ہم نے solution series کی بات کی تو ہم نے power series introduce کیا وہاں پہ ہم نے define کیا کیا sigma n is equal to infinity x to the power n وغیرہ پھر میں نے بتایا کہ یہ infinite series ہوتی ہے پھر infinite series کے ہم نے کچھ properties بتائیں ہم نے آپ بتایا کہ یہ کس وقت convergence ہوتے ہیں اور condition of convergence بتائیں آپ کو radius of convergence بتایا center of convergence بتایا پھر اس کے بعد ریشو ٹیسٹ بتایا ہے یاد ہے نا کہ ریشو ٹیسٹ ہم نے چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی series کس وقت convergent ہوگی یا نہیں ہوگی پھر میں نے ڈیفنیشنٹ کی میں میں مثال دین تھی میں نے بتایا کوشی آئیلر ایکویشن پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا am i right am i wrong اس کو ذرا سا ہم آپ کو دوبارہ سے revise کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں جی بات ہو رہی کوشی آئیلر ایکویشن کی ہم نے کہا کہ اس کا ہم نے solution دیکھا solution in series solution in series دیکھنے سے پہلے ہم نے power series پڑھی اس کے بعد ہم نے ان کا solution معلوم کیا کوشی آئیلر ایکویشن کا اور اس کو کیسے کیا compare کیا اس کی values وغیرہ calculate کی and ultimately we found this solution اور ہمارے پاس جو جواب آیا وہ اسی form میں آیا جو کہ normal آتا ہے یہ خیال رکھئے گا کہ جب بھی ہم differential ایکویشن پڑھتے ہیں اگر second order کی differential equations ہیں تو آپ کے پاس دو پیرامیٹر ضرور آنے چاہیے c1 اور c2 اگر آپ third order کی differential equation کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تین constant c1 c2 c3 آنے چاہیے اگر اس سے کم آرہے ہیں تو کہیں نہ پرابلم آرہی ہے اس کو solve کریں اور اس کو tackle کریں اس کو resolve کریں کسی طرح کی بھی differential equations کو solve کر سکتے ہیں چاہیے آپ کے پاس homogenius ہے چاہیے آپ کے پاس non homogenius ہے چاہیے آپ کے پاس variable coefficients ہیں چاہیے آپ کے پاس constant coefficients ہیں ٹھیک ہے اس کے اندرہ جب ہم discuss کر رہے تھے تو ہمارے پاس دو order definitions آئی تھی جس کو ہم نے تو ہمارے پاس دو طرح کے different طرح کے solutions آئے ایک ہم نے کہا تھا کہ solution about ordinary points اور دوسرا کہا تھا solution about singular points یہ دو lectures علاق ہم نے focus کیے تھے اس کے الگ آپ کو طریقے کار بتائے تھے یاد ہیں جی بلکل یاد ہونے چاہیئے اور وہ ہم نے سلوشن لکھا تھا اور ultimately وہی آیا تھا y is equal to c 1 x 1 plus c 2 x 2 جب solution in series کی بات ہو رہی تھی ہم نے ordinary points پر دیکھا ہم نے singular points پر دیکھا تو وہاں پر چیز آئی تھی جس کو ہم کہتے تھے indicial equations آئی تھی اس کے بعد ہم نے مختلف cases کی آپ کے پاس complex route بھی آ سکتے تھے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک صاحب کا نام آیا تھا فروبین آیا تھا اس کے ساتھ دو special اور نام آئے تھے جس کو ہم نے کہا تھا بیسل اور دوسرے کو ہم نے کہا تھا لیجنڈر جب ہم solution in series کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فروبین صاحب کا نام ضرور آتا ہے جس طرح سے بلوچستان کا نام آتا ہے تو سجی ذہن میں آتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس پشاور کا نام آتا ہے تو ٹکے آپ کے ذہن میں آتے ہیں اسی طرح سے جب solution in series کی بات ہوگی تو فروبین لکھئے گا دو special lectures دو خاص طرح سے ہم نے lectures devote کی تھے دو equations پہ ایک بیسل equations پہ اور ایک legendrous equations پہ یہ دونوں کے دونے بڑی اہم differential equations ہیں اور physics کے اندر خاص کر کے fluid mechanics میں بڑا اہم رول عدا کرتی ہیں بیسل differential equation میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں یاد ہے یا نہیں ہے x square d2 y by dx plus x y by dx plus x minus new square y is equal to zero یہ ایک بیسل differential equation ہے اس کو ہم نے solve کیا solve کرنے کے بعد جو solution آیا اس کو ہم نے کہا یہ بیسل function ہے اس کو ہم نے jnx represent کیا اور اس کے بعد j half j minus half کی value calculate کی جب یہ ہم calculate کر رہے تھے تو ایک اور صاحب بیچ میں آگئے جس کو ہم gamma کہتے ہیں جی gamma radiation وغیرہ کا اپنے نام سنا ہوگا اسی طرح سے gamma function ہے gamma function ہم نے define کیا بیسل بیسل کے بعد ہم نے لیجنڈر پولینومیل دیفائن کیا تھے لیجنڈر پولینومیل کیا کہا تھا کہ لیجنڈر پولینومیل are the solutions of the لیجنڈر differential equations لیجنڈر differential equation کیا تھی 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus n plus 1y is equal to 0 یہ آپ کے پاس لیجنڈر differential equation آئے تھی یہ چیز یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ رکھتے ہیں complete کرتے اس segment کو اور آگے چلتے ہیں آگے کا segment ہمارے پاس کیا تھا ہم نے بتایا آپ کو کہ پہلے ہم نے differential equation کی first order کی پھر اس کے بعد higher order differential equation کی بات کی اس کے بعد higher order differential equation with variable coefficients کی بات کر لی اب آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہم نے پہلے سیریس سلوشن اورڈنری پوائنٹ پہ دیکھا اس کے بعد سلوشن ہم نے سنگلر پوائنٹ پہ دیکھا اس کے بعد ہم نے فروبین اس کوئیشن بتائی اس کے بعد لیجنڈر اس کوئیشن بتائی اس کے بعد ہم پہنچے تھے کہاں پر ہم پہنچے تھے سسٹرم آف لینئر فرسٹ آرڈ دیفرنشل ایکویشن پہ ہم نے کہاں کہ کوئی بھی آپ کے پاس سیٹ آف دیفرنشل ایکویشن دیا ہوا ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں نورمل لینئر فارم کے اندر جب نورمل لینئر فارم کے اندر ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تو ہمیں کچھ مطابقت لگی میٹریسز کے اندر جب میٹریسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہم نے اپنے لیکچرز کو سٹاپ کیا اور دو لیکچر دیوورٹ کی میٹریسز کے اوپر یعنی میٹریسز ہم نے پڑھ میٹریسز کی پڑھ پڑھی اس کا الجبرا پڑھ اور دو تین چیزیں پڑھی اس میں ایک چیز تھی رو آپ پریشنز اور اس کے بعد ایکویشنز کو سیمپل سٹیٹ فوروڈ لینئر ایکویشنز کو سالو کیا ان کو سالو کرنے کے طریقے دیکھے وہ انورس اف ٹرک سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ گوسیان الیمینیشن سے بھی کر سکتے ہیں گوس جورڈن میتھر سے بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نے سالو کرنے کے طریقے کار پڑھے دو لیکچر دیووٹ کیے سیکنڈ لیکچر اسپیشلی دیووٹ کیا تھا آئیگن ویلیوز پہ اور آئیگن ویکٹرز پہ جب ہمارے پاس آگیا matrices and equations کونس equations linear differential equations of first order ٹھیک ہے now we have got matrices we have got differential equations دونوں کو مجھ کر دیا دونوں کو استعمال کیا ہمارے پاس کیا آگیا now we have got system of linear equations and we have got the knowledge of matrices and we have got the knowledge of eigen values and eigen vectors اس کو ہم نے استعمال کیا solve کرنے کی differential equations کو جی جنب یہاں تک ہم پہنچ گئے یہ ہم نے چار پانچ لیکچے جو پیچھے کیے ہیں اسی پہ ہم نے devote کیے تھے اور ہم نے انہی کو solve کرنے کی کوشش کی تھی پہلے کیا کرتے تھے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس differential بنتی تھی آپ کے پاس x dash is equal to ax plus ft یہ ایک differential equation بنتی تھی اگر آپ کے پاس ft ہوتا ہے تو اس کو کہتے تھے ہم non homogenius اگر ft آپ کے پاس 0 جاتا تو کہتے تھے یہ ہمارے پاس homogenius differential equation lastly یہ ہمارے پاس linear system تھے ہم نے اس کو non homogenius form ٹھیک ہے homogenius form میں کیا ہے آپ نے خالی complementary function ہی معلوم کرنا ہے ہوئی آپ کے پاس جواب آ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس non homogenius form آ جائے تو آپ complementary function بھی معلوم کرنا ہے اور particular integral بھی معلوم کرنا ہے یہ آپ کے پاس ان دونوں کا سم ہے a x plus ft ft کو تھوڑی سے دیکھ لیے بھول جائیں اب آپ کے پاس رہ گیا x is equal to ax اس کو کیا کہتے ہیں associated homogenius differential equation a کو لے لیں آپ determinant a minus lambda i is equal to 0 وہا سے آپ eigen values معلوم کریں اگر eigen values real اور distinct بہت اچھی بات ہے ایک طریقہ کہا رہے اگر آپ کے پاس complex ہے دوسر طریقہ رہے اور real اور آپ کے فنڈامینٹل matrix بنانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں particular integral معلوم کرتے ہیں اور particular integral معلوم کرنے کا فارمولا یاد ہے کیا ہے phi t inverse phi t inverse into ft dt integral اس کو solve کر لیں جواب آجائے جواب کیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کا test کب تو پڑھا تھا یار بھول گئے ہو y is equal to c phi t am i right am i right یعنی کہ capital x y d capital x is equal to c phi t plus phi t big integral phi t inverse ft dt جواب آگیا course ختم closed جی جناب کیسا رہا کچھ discuss کر لیں تھوڑا سا مزدار باتیں کر لیں کافی hectic تھا میرے لئے تو کم سے کم جس میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صاحب نے میرے پاس کون بیٹھا ہے اس کی کیا requirement ہے یہ ایک بڑا different experience تھا لیکن میں نے بڑا اس کو enjoy کیا جو میری team یہاں بیٹھی ہے اس نے بہت enjoy کیا جو لوگ مجھے help کر رہے تھے انہوں نے بڑا enjoy کیا اور virtual university والے بہت enjoy کر رہے ہوں گے یعنی کہ جو students پڑھ رہے ہیں چاہے بی سی کر رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہ enjoy کر رہے ہوں گے ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا بڑے جذبے کے ساتھ جوشت کے ساتھ کلاس پڑھائی بڑا مزہ آیا میں نے بہت enjoy کیا لیکن تھوڑی سی مجھے feeling ہوئی کہ بچوں نے کچھ سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا ہے میں سمجھ میں آگیا سب نے زور سے کہا جی سر اس کے بعد میرے دوسر سوال تھا کیا سمجھ میں آیا جواب آیا کچھ نہیں تو یہ اس طریقے کی چیزیں شاید آپ کے ساتھ بھی ایک اور چیز آپ بتاؤں میٹمیٹیشن کے بارے میں یہ میٹمیٹیشن ہوتے نا بڑے سینسٹیف سے لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں بڑی نارمل چیزوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس کچھ چینجز آ جائیں تو یہ گھبراتے ہیں پریکٹیکل لائیو میں لیکن جس پرابلم میں جو بڑے کامپلیکس پرابلم کو ہنڈل کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی چیزیں کرتو رہ ہوتے ہیں لیکن خود بڑے حساس ہوتے ہیں ان کے اردگرد اگر چیز چینج ہو جائے تو وہ بڑے گھبراتے ہیں مثال کی طور سے کہ اگر میں گھر جاؤں اور میری کتابیں جو بکری پڑی ہوتی ہوتی نورملی اٹھا کے بیوی اتفاق سے کسی جگہ رکھ دے تو مجھ بڑی گھبرات ہوتی کیونکہ دوبارہ سے ٹائم لگانا پڑتا ہے کہاں پہ کیا چیز تھی پڑھ رہا تھا کہاں پہ 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 ہوتے تو یہ جناب اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میٹمیٹیشن تھا بچارہ کافی پریشان تھا شاید وہ دیفرنشل ایکویشن پڑھا چکا تھا وہ گیا جرمنی میں اس نے کہاں میرے سر میں درد ہو رہا ہے جرمنی والوں نے اس کو پگڑ کے آپریشن کر دیا دماغ دیکھے دماغ کھولیں تو جب دماغ تو بچارہ ایک جرمن جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا اس نے آکے بتایا کہ ہم نے اس کو آپریٹ تو کیا تو ہم نے دیکھا اس کے دماغ کے دو حصے ہیں ایک رائٹ سائیڈ ہے ایک لیفٹ سائیڈ ہے تو ہم نے لیفٹ سائیڈ کو پہلے دیکھا تو لیفٹ سائیڈ میں اور رائٹ سائیڈ کو دیکھا کہ رائٹ سائیڈ دماغ ہے اس نے کہ نیتن وہ لیفٹ جی تو یہ ہمارے ساتھ بھی دماغ پہ کچھ بچتا نہیں ہے لیکن دماغ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور میتمیٹکس یہ چیز ہے یہ مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے جناب لیکچر تقریبا مکمل ہو گئے کورس کمپلیٹ ہو گیا سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے اہم چیز شکر ہے شکر اس مالک کا جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں شکر اس مالک کا جس نے ہمیں اتنا اچھا ملک عطا کیا اور جس کی بدولت ہم لوگ یہاں پریں ہماری اپنی پیچھا نے اور شکر اس مالک کا جس نے ہمیں موقع دیا کہ یہ چیز آپ تک پہنچ سکے آپ لوگ بھی شکر ادا کریں اپنا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی اور حکومت بھی ان لوگوں کا بھی جو کہ آپ تک کورس پہنچا رہے ہیں آپ تک علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے تعلیم حاصل کرنا اسی لئے رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے ہم لوگ بھی میند کر رہے ہیں جو کچھ ہمبلی ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں پہ بھی لازم ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے شکر ادا کریں دیکھیں کسی چیز پہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی کو قناعت کرنا اور شکر ادا کرنا تو یہ جو فیصلیریز آپ کو ملی ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن اس کو اپریشیٹ کریں اس وقت ہم علم کی روشنی کو آگے پھیلائیں کیونکہ کہتے ہیں دیا سے ہی دیا جلتا ہے اور یہی علم کی خوبی ہے جتنا آگے پھیلائیں گے اتنا ہی بڑھے گا آپ کی اپنی نالج کم نہیں ہوگی اور یہ وہ علم ہے یہ وہ دولت ہے جس کو کچھ چور بھی چور نہیں سکتا تو اس سے آپ ملے تو کبھی ملاقات بھی کر لیجئے گا اجازت لیتا ہوں اس کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا اللہ نگبان ہو اللہ حافظ السلام علیکم